ہزار کے قریب حاجی اس وقت سعودی عرب میں شہید ہو چکے ہیں ناظرین کیوں اتنے زیادہ حاجی سعودی عرب میں جو حچ کرنے کے لیے گئے تھے شہید ہوتے جا رہے ہیں سعودی عرب میں گرمی بہت زیادہ ہے آپ کے لہور میں کراچی میں فیصلہ باد میں پشاور والی سائیڈ میں سندھ میں جب پینتالیس سے زیادہ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے تو آپ کی حالت بڑی نازک ہو جاتی ہے آپ گھر سے باہر نہیں نکل پاتے ناظرین اس وقت سعودی عرب میں تقریباً ففٹی ٹو ڈگری گرمی ہے ففٹی ٹو ٹیمپریچر ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا سے تقریباً ساڑھے اٹھارہ لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے سعودی عرب گئے ہیں ایک جگہ پر ساڑھے اٹھارہ لاکھ لوگ موجود ہیں اور اس جگہ پر گرمی ہو جاتی ہے ففٹی ٹو ڈگری ناظرین آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کے لیے ادھر زندہ رہنا کتنا مشکل ہوگا لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور لوگوں کو ان کے پیارے نہیں مل پا رہے ناظرین کوئی پتہ نہیں کوئی انسان کہاں پر شہید ہو گیا اور کوئی انسان کہاں پر شہید ہو گیا کوئی کسی مقام پر شہید ہو گیا کوئی کسی مقام پر شہید ہو گیا حاجی بہت زیادہ ہے ساڑھے اٹھارہ لاکھ حاجی ہیں جب حاجیوں کی واپسی شروع ہوگی اپنے اپنے ملک وہ واپس جانا شروع ہوں گے تب صحیح طریقے سے پتہ چال پائے گا کہ کتنے حاجی گرمی کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں خیر ناظرین آپ لوگ پاکستانی ہیں تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کتنے پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اس ٹائم تک ہماری تلات کے مطابق تقریباً 35 حاجی پاکستانی جو پاکستان سے گئے تھے حج کرنے کے لیے وہ شہید ہو چکے ہیں اور یہ جو 900 ہزار کے قریب میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ حاجی شہید ہو چکے ہیں ان میں زیادہ تعداد ان حاجیوں کی ہے جن کا تعلق ایجپٹ سے تھا خیر ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ حاجیوں کے لیے دعا کیجئے گا کہ وہ خیر خیریت سے اپنے ملکوں میں واپس پہنچائیں کیونکہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم ادھر 45 ڈگری پہ باہر نہیں نکل سکتے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے اسی کے بغیر اور وہ 52 ڈگری میں کیسے سروائیف کر رہے ہوں گے اور وہ بھی ساڑھے اٹھارہ لاکھ لوگ حبس بے شک سعودی عرب کی جانب سے لیٹس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی it's so hard to سروائیف آپ لوگ اس کے اوپر کیا رہے رکھتے ہیں ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ